اسلام علیکم جناب کیسے ہیں سب لوگ خیریت ہے میں حسن عباس آپ کے خدمت میں حاضر ہوں اور ابھی میرے ساتھ میری ٹیم برک کچھ لوگ اور میں جا رہا ہوں شو کے لیے جو آج کا ہمارا شو ہے جعفر برادرز کا ایونٹ ہے فیسٹیول ہے بہت بڑا اس کے لیے میں جا رہا ہوں اور میرے ساتھ ہیں زیشان جو کہ اس وقت اچھا ریزوان کیسے جناب آگئے ہو ماشاءاللہ بہت شکریہ جناب کیا آپ دیکھ رہے ہیں ریزوان آگیا جناب اور میرے ساتھ ہے جناب یہ زیشان صاحب یہ میرے دوست بہت اچھے ریزوان آجائے اور زیشان ابھی کھا رہے ہیں ابھی ہم تقریبا تھے بیسٹ آف لگ تینکی سو مچ ریزوان لب یو سو مچ میری جان لب یو لب یو لب یو بہت ہی ہمارے پاکستان کے بڑے ہی کمال کے سنگر آرے بسم اللہ شاہ جی شاہ جی کیسے ہیں سید نسیم نکوی صاحب آ چکے ہیں ماشاءاللہ جنگ اخبار سے بہت بڑے نمائندہ ہیں یہ اور ان کی مہربانی ہے سجاد کیسے ہو ٹھیک ہو سجاد بھی آ چک ہے سجاد علی کیسے ہو یار اس وقت میں شو پہ جا رہا ہوں اور آج پرفارمنس فیسٹیول ہے پنجاب جعفر برادرز توپسٹ کمپنیز میں سے آتی ہیں بینڈ میں سے پاکستان میں اور بہت اچھا کام کر رہے ہیں وہ اور اور آہ 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 دہنگ اٹھو آؤ απ اس وقت واچ کر رہی ہیں سو مجھ scoring آہ اور جتے بھی آپ آہ آہ大ہ اس وقت دیکھ رہے ہیں آہ 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 اور گاہ آہ ہو رہے ہیں آہ جو بھی آہ میرا دوست حباب ہیں یا میرے چاہنے والے ہیں ان سب کی بہت آہ آہ شکر گزار ہوں میں اور پریس دعا فرمائیے گا آہ آہ اس لئے آج بہت بڑا فیسٹیول تھا اور میرے بینڈ کے ساتھ آج پرفورمس تھی سو بینڈ سے بہت کم ہوتی چاہتا تھا تر عام روٹین پر ہوتی ہے کسی بھی کروکے کے ساتھ یا کسی بھی یا لائف ہو رہی ہوتی ہے بہت سی پرفورمس تو اس لئے آج سپیشلی بینڈ کے ساتھ اس لئے رزوان بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کی محبت ہے آپ بھی بہت بڑے آرٹسٹ ہیں جیسے آپ نے مجھے دعا دیا اور مجھے کہہ رہے ہیں تینکیو سو مجھے رزوان ایک اچھا فنکار ہی کسی دوسرے فنکار کی رسپیکٹ اور عزت کرتا ہے اور تینکیو سجاد گوڑ لگ تینکیو سو مجھ سجاد بھائی تینکیو تینکیو سو مجھ اور زیشان میرے ساتھ بڑے مزے سے کھا رہے ہیں اور بلکل دیکھ بھائی ہے اور مجھے نے یہ بھی نہیں کہ کھانا کے نہیں آپ سارے کھا لیا ارے کھا لیا آپ کھا زیشان ہم نکلے ہی تھے تو میں بھی جیسے ہی اٹھا تو پھر ریڈی شاڈیو کے مطلب جب ہم نکرہ رہے تو کچھ کھا بھی نہیں ناشتہ وگرے پھر میں ہم نے باہر سے ہیں تینکیو تینکیو آمان شہزادی تینکیو تینکیو سشار بہت اچھا گاتے بھی ہیں ماشاءاللہ ابھی کھا لیا اس لیے سو میرے ساتھ ہیں نمان نمان ہے اور آج بہت بڑی شخصیت ہے میرے پاس وسیم عباس صاحب یہ جناب بہترین منقبت خواں ہے آج پہلی مرتبہ میرے ساتھ میرے شو پر جا رہے ہیں اور خاص کر کے یہ ویسے تو بھائی کہتے ہیں لوگ لیکن یہ میرے مامو ہے آپ غور سے دیکھ لیں وسیم عباس بہت اچھے منقبت خواں بہت اچھے سوز خواں اور بہت بہترین نات خواں اور آل راؤنڈر بندے ہیں یہ سو آج میرے ساتھ آ رہے ہیں اور آج بڑا مزہ کر رہے ہیں ہم زشان بڑا انجوائے کر رہے ہیں یہ دیکھیں درہا انجوائے کر کے کھا رہے ہیں اور مجھے میرا دل جلا تو نہیں رہے آپ تھوڑا سکتے ہیں نہیں نہیں اچھا اچھا مجھے صلاح بھی نہیں ماری آپ نے کتنے ظالم انسان ہے میں نے آپ کو توڑ توڑ کے دیا تھا منے موں سے نکال نکالیں سوڑے لوگ ایک ساتھ آرے 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 تینکیو تینکیو آمن تینکیو بس دعا فرمایے گا آمن انچاللہ کہ ہمارا شو اچھا ہو جائے اور جو فیسٹیبل ہے یوں ہی پہلوں میں سنا دیں ابھی میں سنا دوں بھی تو میں کچھ کھایا سو اسپیشلی یہ زشان کی فرمایش ہے کہ کچھ سنایا جائے محسن رضا بہت شکریہ تینکیو میری جان تینکیو آپ سب کی محبت ہے آپ سب کا پیار ہے میں اکثر ایک بات کہتا ہوں کہ آپ سب کی پیار کی وجہ سے حسن عباس ہے ورنہ میں کچھ بھی نہیں ہوں یقین جانی ہے آپ سب کی محبت آپ سب کا پیار جو ملتا ہے مجھے ہمیشہ میں کوئی بھی چیز اپلوڈ کرتا ہوں کوئی بھی چیز بھی شک وہ چھوٹی سے چھوٹی ہوتی ہے اس سے بہت بہت ہی زیادہ جی 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 فرمایش بتائے جناب بتائے تینکیو آیا عزیز آہ 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 بسم اللہ جی کریشی صاحب کیسے آپ ٹھیک ہیں آچکے ہیں بتائیں بلکل بتائیں آپ آپ کی فرمایش بھی پوری کر دیتا ہوں ملیشیا سے ملیشیا سے ویلکم ٹو ایف بی یہی کہ سکتا ہوں ملیشیا سے چاہنے والے ہیں جو لوگ چاہنے والے ہیں جو لوگ مجھے لائی کرتے ہیں بہت شکریہ آپ کے لئے ایک سانگ زیشان صاحب کی فرمائش کے اوپر واہ جی ایمان میں ضرور سنا دیتا ہوں اپنا فیوریٹ سانگ بھی سناتا ہوں اور میرے ساتھ زیشان بھی سناییں گے تینکیو تینکیو مومن علی رضا بہت شکریہ آپ کا ذائنکیو بھیجان تینکیو تینکیو سو مچ آپ سب کی محبت ہے آپ سب کی دعائیں ہیں آپ جو جو میرا فین ہے یا جو جو مجھے چاہتے ہیں اور سب کی بہت مہربانی سو آپ سب کے لئے یوں یوں پہلوں میں یوں پہلوں میں بیٹھے رہو آج جانے کی زید نہ کرو ہم مر جائیں گے ہم مر جائیں گے ہوئے مر جائیں گے یوں تو لٹے جائیں گے ایسی باتیں ہم مر جائیں گے ہم تو لٹے جائیں گے آئے گے ایسی باتیں کیا نہ کرو آج جانے کیسی دینا کرو اب بات کریں میں پکول سو جی اسلام علیکم تم ہی سوچوں ذرا کیوں نہ رو کے تمہیں جان جاتی ہے جب اٹھ کے جاتے ہو تم جان جاتی ہے جب اٹھ کے جاتے ہو تم تم کو اپنی قسم جانے جان بات اتنی میری مان لو آج جانے کیسی دینا کرو آج جانے کیسی دینا کرو بابا بابا کیا بات ہے مرے جائیں گے یوں تو لٹ جائیں گے ایسی باتیں کیا نہ کرو آج جانے کیسی دینا کرو روک لو آج کی رات کو آج جانے کیسی دینا کرو مرے جانے کیسی دینا کرو مرے جانے کیسی دینا کرو ہمیں جا رہے تھے تو انہوں نے سپیشلی اب آپ کے بھائی کو ہمیں چکی ہے اور دولا کہا مرے جی بیسٹ وشیز آپ نے دینی ہے اور وہ کہہ رہے تھے کہ یہ دولا صاحب ہے اور ان کی محبت ہے اور وہ بہت ہش رہے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ یہ دولا ہے لائک دولا سو ان کی محبت ہے بس کہ دیکھنے والے کی نظر کا کمال ہوتا آج میں چاہ رہا ہوں کہ وسیم عباس صاحب آپ کچھ ہمیں کچھ چاہب بھی سنائے آپ تاکہ میرے جتنے فینز مجھے چاہنے والے سب لوگ آپ کو یہ دیکھیں دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں پیار محبت کے وسیم عباس میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں متعارف کروا رہا ہوں آج آپ سب کے بیچ کہ وسیم عباس جو ہیں وہ بہت ہی بہترین گانے والے ہیں بہت پڑھنے والے ہیں بہت عدبی انسان ہے بڑی خوبصورت شخصیت ہے سو آج فرس ٹائم میرے ساتھ اون لائن آ رہے ہیں تو میں چاہتا ہوں کچھ آپ بھی سنا دے اپنی آواز میں زشان ابھی گا رہا تھا میں گا رہا تھا تو کچھ آپ بھی گا دیں ایسان بھائی میں تو کچھ ایک توفہ دوں گا آپ تو ماشاءاللہ کے بڑے پیارے سنگر ہیں زشان بھائی کو بھی اللہ تعالیٰ نے دے ساری عزت سے نوانگا ہوا ہے تو ایک ادنا سی کوشش ہے باقی میں کچھ معرفت کے شیر آپ کی سماتوں کو نظر کرتا چلوں گا آپ کے جو سننے والے ہیں ان کو سب سے پہلے میں سلامت کرتا ہوں آپ تمام احباب کو اور کچھ ایسے پڑھنے کے سلسلے ہوتے ہیں کچھ ایسا ہم سب سے بھی کٹھے ہوئے ہیں تو یہ کوئی میربانی ہے اللہ تعالیٰ کی کہ ہم آج ہی کٹھے ہیں بھائی اور آگے کسی نے کمنٹ کیے تھے کہ ساری سلیلے کٹھے ہو گئے ہیں یہ میربانی ہے اللہ تعالیٰ کی اور جو جو یہ عشق اور محبت رکھتے ہیں سور سے ان کو بھی ہم کہتے ہیں کہ وہ ہمارے اہل سور بھائی ہیں تو ان کے لیے بھی اور اللہ تعالیٰ ان کی آوازوں میں تاثیر دے میں آپ لوگوں کو ایک تحفہ دوں گا میرا اپنا لکھا ہوا کلام ہے تو میرے حیثن بھائی بڑے معرفت لیبل کو بھی سمجھتے ہیں اور بڑے عقیدت اور محبت والے ہم جو اہباب اکٹھے ہوئے ہیں تو آپ بھائی سنیے گا محبت ہے آپ کی کیا پوچھتے ہو مجھ سے کے کیا کیا حسن کا ہے کیا پوچھتے ہو مجھ سے کے کیا کیا حسن کا ہے جو کچھ بھی ہے خدا کا وہ سارا حسن کا ہے کیا پوچھتے ہو مجھ سے کے کیا کیا حسن کا ہے اورے بڑا پیارا مصرہ میں آپ کی سماعتوں کو نظر کرتا چلو ہم کیا ہے کہہ رہا ہے یہ خود دین مصطفیہ ہم کیا ہے کہہ رہا ہے یہ خود دین مصطفیہ مجھ کو علی کے بعد سہارا حسن کا ہے کیا پوچھتے ہو مجھ سے کے کیا کیا حسن کا ہے اور ایک مدینہ میں واقعہ میرے احباب جو گاڑی میں بھی میرے بھائی بیٹھے ہیں میں فرس ٹائم ان کے سامنے پڑھ رہا ہوں کلام ہے مولا کا اور ہماری حقیقت یہی ہے باقی جو ہمیں عشق سے ہٹکے مالک نے آواز سرگانے وغیرہ تا کی یہ بھی ان کی قریمی ہے میرے بھائی ہے مولا امام حسن علیہ السلام خطبہ ارشاد فرمارے تھے مدینہ میں تو مولا کی بات کارنے کے لیے ایک لائن تھا جس نے کوشش کی کہ میں مولا کی بات کو نعوذ باللہ روک دوں تو یہ اسلام کا بڑا پیارا واقعہ ہے مولا نے اس بندے کو آتے آتے دیکھا اور وہ بندہ بندہ نہیں رہا عورت بن گیا تھا اس کو مولا نے کہا اے عورت تو مردوں کے بیچ میں کہاں آگئی حالانکہ تھا وہ عورت اس پہ مصرہ میں آپ کی سماحاتوں کو نظر کروں تبدیل کر کے جنس حسن نے دکھا دیا کہتے ہیں جس کا کن وہ ارادہ حسن کا ہے کیا پوچھتے ہو مجھ سے کہ کیا کیا حسن کا ہے اور حسن بھائی بڑا پیارا مصرہ اللہ حسن علی کو ملا اب وراستن اللہ حسن علی کو ملا اب وراستن کیا سوچیں اگر تو خانہیں کعبہ حسن کا ہے کیا پوچھتے ہو مجھ سے کے کیا کیا حسن کا جو کچھ بھی ہے خدا کا وہ سارا حسن کا ہے کیا پوچھتے ہو مجھ سے کے بہہ 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 کیا کیا پوچھتے ہیں حسن کا ہے آہ آہ سو کیا بات ہے کہ بات ہے کیا بات ہے کہی بات ہے زیشان کیسا مزائے ہیں آپ ماشاءاللہ ماشااللہ اتنا خوبصورت قلام dipsے پاتھتے ہیں سمہ پاڑی میں کیا بتاؤں میں نے سپیشلی نظر مطلب میں نے سپیشلی نظر دیا نظر جو اپریشیڈ کرنے کو دیتے ہیں کہ اس کلام یہ کلام امام حسن علیہ السلام کمال ہماری زندگی زکر ہے جی ماشاءاللہ میں نے آپ کو سپیشلی بتایا جو وسیم عباس صاحب یہ سکسیت ہیں یہ میرے پیچھے موجود ہیں ہم سفر کر رہے ہیں یہ کلام پڑھتے ہیں بہترین بہترین میں نے خود مجھے کوئی شرم نہیں ہے میں نے آغاز کیا میرے مامو بھی ہیں میں نے ان سے بہت چیزیں سیکھی یہ میرے استادوں میں بھی آجاتے ہیں میرے دوست احسن صاحب بڑے سینئر ہیں احسن صاحب کو اللہ نے بڑی عزت دی ہے اور یہ بڑے پیارے بندے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ انسان کا کردار پیارا ہونا چاہیے احسن بھائی کا خلوص ریسپیکٹ آنر اور احسن بھائی کا جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ میں بھی لا جواب ہے بے مثل و بے مثال ہے اور یہ بندے بھی ایسے ہی ہیں ابھی دیکھ لیں ان کی ڈریسنگ ہمیں فوجیوں نے روکا ہے لیکن انہوں نے شکر ہے ہم سے بدائی نہیں مانگی اتنا ہی کہا جی دولا بیتے ہیں ایسے پیارے لگ رہے ہیں آج یہ بالکل یہ محبت ہے اب اسیم صاحب آپ کی انہوں نے کہا نہیں جانتے خزانو دے اگلو چوکشے فڑائے گا ساتھ میں اللہ خیر ہمارے بھائی ہیں سیاسی پیانا ہم نے ان کو دعائیں دی ہیں جی اللہ تعالیٰ ان کو اسلامت رکھیں اور پاک فوج کو ایسن بھائی نے بالخصوص کو سلوٹ کر کے پاک فوج زندہ آباد اور پاکستان پاہندہ آباد ہمارا ملک ہے ہماری عزت ہے اور اللہ تعالیٰ اس ملک کے دشمنوں کو نست و نابود کر دے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس ملک سے ہی ہم ہیں بلکل ایسے ہی اور یہ ملک نہیں یہ ہمارا گھر ہے جیسے دس مدرہ بیس برد ای راہ حق کے شہیدوں کیا بار وفا کی طرح سلام دیتی ہیں ای راہ حق کے شہیدوں ابھی یہ ملک ہیں مجھے شک ہو رہا ہے بڑے بزنس مین سنگر ہیں اللہ تعالیٰ نے نوازا ہوا ہے اور ان کے لوگوں بھی دنیا کو پیار کرنے والے لوگ ہیں سلامت رکھیں اللہ ان کو خوش کریں ہمارے سر پہ بھی اور جن کے نہیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بخشیشو مقصد فرمائے ہم آپ کے ساتھ ایسے انجوا کر رہے ہیں جیسے ہماری فیملی ہمارے ساتھ اس وقت جیسے کہ ہم گھر میں بیٹھے بندہ باتیں کرتے ہیں ہم آپ سے ایسے ٹاک ہیں بھائی ٹاک کر رہے ہیں یہ سمجھ لے کہ آپ ہماری فیملی ہیں آپ ہی ہمیشہ خوش رہیں اسلامت رہیں ہمارا سٹار بھی آنے ہی والا ہے بس دعا کریں ہم جلدی پہنچیں پھر حیسن بھائی کا لائیو آپ کا پرفارم ہم دکھائیں گے انشاءاللہ پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کے ساتھ کسیم عباس لار ہم تو بہت انجائے کریں آپ جیسے دیکھ رہے ہیں سب احباب علی شواز اور جتے لوگ آ چکے ہیں سب کو ویلکم کرتا ہوں اس وقت بہت بڑا جو ہے جافر برادرز بہت بڑی پاکستان کی ہمارے پنجاب کی اور پاکستان کی ٹاپ کمپنیوں میں سے ایک کمپنی ہیں بہت بڑا ایونٹ کروا رہے تھے فیسٹیوال فیملی فیسٹیوال انہوں نے انوایٹ کیا مجھے اور میں اپنے بینڈ کے ساتھ بیلا بینڈ کے ساتھ وہاں پہ پر فرم کرنے کے لئے جا رہا ہوں میرا بینڈ وہاں پہ پہنچ چکا انشاءاللہ آپ دیکھیں گے میں جا رہا ہوں میرے ساتھ شان ہے اور احباب وسیم عباس صاحب ہیں میرے ساتھ بڑے پیارے دوست احباب سارے ہم ایک ساتھ جا رہے ہیں اور دعا کیجئے گا کہ انشاءاللہ اپنا خیار رکھے گا اور زشان اینڈ پہ میری فرمائش میں اپنی پسند کا کیا سنا رہا ہوں میں اپنی پسند گا بس ایک اور تو ہوگا زرپاگ تو ہوگا زرپاگ تُنے مچ کو ہے چنا کیا فار تو ہوگا زرپاگ تُنے مچ کو ہے چنا کیسے تُنے ان کہا تُنے ان کہا سب سنا تو ہوگا زرپاگ تُنے مچ کو ہے چنا تُن سا ہے میں رات آنا دونوں مل جائے شاموں کی طرح یہ موہ موہ کی داگیاں تیرے انگلیوں سے جاو چھے کوئی ٹوہ ٹوہ نہ لگے 이제 کس طرح برہا یہ سجے یہ تمام اور کہ تیرے انگلیوں سے جاو چھے سو کے جی اپنا خیار رکھی گا علی شباز بہت بہت شکریہ جی یہ تینکی سو مچ آپ بھی جناب آپ بھی آپ بھی سلامت رہیں حسینی بھائی آپ سلامت رہیں اور علی نواز ابھی آپ آئے ہیں انشاءاللہ میں پھر لائیو آؤں گا اور آپ دعا فرمائیے گا ابھی میں تقریباً اگر دکھا سکوں تو میں پہنچنے ہی والا ہوں بس فارم آس پہ کچھ ہی دیر میں سو ابھی ہم ڈرائیو پہ ہیں سو اب میری احسن عباس کی طرف سے اجازت دیں زشان آپ بھی اور وسیم صاحب آپ بھی اور آپ بھی جناب چلے جناب بہت شکریہ بہت مزا آیا ہوگا آپ کو بھی شکریہ اور اسی طریقے سے لائک اور کمنٹ ہمیں دیتے رہیں اور احسن عباس آپ کے خدمت میں ہمیشہ حاضر رہے گا اور آپ اسی طرقے سے اپنا پیار رکھیں اور دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ خدا حافظ لائے لگتا ہے کہ امیشہ حافظ خدا حافظ خدا ہمیں معافظ کچھ ہمیں وہ چیزہ دوار